سیاسی حل چل کی ناسمی مسلمی قنون کے پارلیمنی پارٹی کا اجلاس رانہ سنونڈا سمیت تھی کہ رہنمہ پنجاب اسمبلی پہنچ گئے ہیں اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تباہت لاکھیال ہوگا اور نوے شہرہ پر تحریک انصاف کی بھی اہم بیٹرک جاری ہے وزیراعلا کے تمام کے ووٹ کے حوالے سے تباہت لاکھیال کیا جائے گا تو پہر جے طلب کیا گیا پنجاب اسمبلی کے اجلاس بھی تحال شروع نہ ہو سکا اسی پر بات کر لیتے ہیں نوائندہ لاہورٹ نیوز لیاقت علی سے لیاقت بتائے گا بقائد اجلاس کب شروع ہوگا بلکل پنجاب اسمبلی کا اجلاس تو جو بجت طلب کیا تھا وہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا تاہم مسلم نون کی پارلیمنی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ آپوزیشن لابی میں شروع ہو چکا ہے جس کی صدارت وفاقی وزیر داخلہ اور مسلم نون پنجاب کے صدر رانہ سناؤلہ کر رہے ہیں وفاقی وزراء جن میں آزم وزید تارد تاولہ تارد ملک احمد خان بھی اس اجلاس میں شریک ہیں جبکہ خاجہ آصب بھی جو ہے اس اجلاس میں شریک ہوئے اس موقع پر جو ہے وہ وفاقی وزراء جو تھے ان کا کہنا تھا کہ پرویجلائی کے پاس اعتماد کے ووٹ کا نمبر پورا نہیں گورنر نے جو ہے اعتماد کے لیے آئین کے مطابق وزیرالہ پنجاب کو اعتماد کی ووٹ کے لیے کہا ہے اور انہیں اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا خاجہ آصب کا کہنا تھا کہ ہماری ساری کوششیں جو ہے وہ پنجاب میں تبدیلی کے لیے ہیں اور نواز شریف کی وطن واپسی پنجاب میں تبدیلی سے منسلک نہیں ہے نواز شریف کے حوالے سے جب بھی فیصلہ ہوگا تو وہ وطن واپس سائیں گے مسلک نون کی پالیمانی پارٹی کے اجلاس میں جو ہے وہ بنیادی طور پر آج جو پنجاب سملی کا اجلاس تھوڑی دیر بعد شروع ہونے جا رہا ہے اس کے لیے حکمت ملی تحق کی جائے گی کیونکہ مسلک نون کو خدشہ تھا کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ اچانک سے وزیرالہ پنجاب کے اعتماد کے ووٹ کی کاروائی ہاوس میں کر سکتی ہے اور سپیکر جو ہے وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ آوٹ اوف ٹن ایسی قرارداد پڑ سکتے ہیں جس میں کے ذریعے وزیرالہ پنجاب پر اعتماد کا اظہار کر دیا جائے تو بہرحال مسلک نون نے اس خدشے کے پیش نظر آج اپنی برپور سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا پالیمانی پارٹی کا اس وقت اجلاس چاری ہے جس میں اس اجلاس کے لیے حکمت ملی ہوگی دوسری طرف پی ٹی آئی اور کافلی کی پالیمانی پارٹی بھی اب سے کچھ دیر بعد سر جوڑ کر بیٹھے گی اور وہ بھی اجلاس کے حوالے سے اپنا لاحامل تحق کرے گی اچھا لیاقت دو بت چکے ہیں اور اب تین بھی بت چکے ہیں لیکن اجلاس شروع نہیں ہوا ہے اور سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان وہاں پر موجود ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان پہنچ چکے ہیں اور یہ ایک معمول کی بات ہے کہ ایک سے دو گھنٹے بعض دفعہ تو آٹھ ہٹھ گھنٹے بھی پنجاب اسمبلی کا اجلاس تاخیر سے شروع ہوا ہے تو یہ ایک معمول کی بات ہے کہ دو تین گھنٹے پنجاب سمبلی کے جلاس معمول کے مطابق تاخیر کا شکار ہو ہی جاتا ہے اس وقت مسلمون بھی اپنی پالیبانی پارٹی کے جلاس میں مشروف ہے پی ٹی آئی اور کاف لیگ بھی اپنی مشاورت میں مشروف ہیں تو دوسری جانب جو ہے نوے شہر ہے قائدی آزم پر جو ہے وہ میاں سلک پال نے پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے مشاورت کی یہ ڈیپٹی سپیکر آج جو ہے کیوں آباسی جو ہیں واسکیوں آباسی انہوں نے ان سے ملاقات کی اور اعتماد کے ووٹ اور دیگر معاملات پر اچھا لیاقت بیسے تو آج پنجاب سمبلی کے جلاس میں دو بل پیش کی جانے تھے لیکن اگر بات کی جائے وزیرانہ کے اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے تو یہ ایک اہم ایجنڈا ہے آج کے حوالے سے تو کیا یہ زیرے بحث آئے گا آج کے جلاس میں نہیں آج کے جلاس کے ایجنڈے پر یہ نہیں رکھا گیا اعتماد کے ووٹ کا نہیں ہے اگر اعتماد کے ووٹ کا یہ معاملہ آج ایجنڈے پر ہوتا تو یقینی طور پر بھی حکومت کی تیاری کچھ اور ہوتی ان کے ارکان بڑی تعداد میں یہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں بنیادی طور پر ایجنڈے پر ایسا کچھ نہیں ہے صرف مسلم نون کو خدشہ تھا جس کے پیش نظر انہوں نے ایک ماحول بنایا ہے ان کے پانچ سینئر وفاقی جو مزرع ہیں وہ اس وقت اس پارلیمانی پارٹی کے جلاس میں شریک ہے جن میں خاجہ آصف، رانہ ستاولہ، ساد رفیق، آزم نظیر تارر، اتاولہ تارر اور ملک احمد خان جو ہیں وہ بھی اس جلاس میں شریک ہیں تو مسلم نون جو ہے وہ خدشے کے پیش نظر آئی کہ کہیں آوٹ آف ٹرن سپیکر اچانک ایک قرارداد پیش کر دیں کہ وزیرالہ پر اعتماد کے ووٹ کی یہ قرارداد ہے کون اس کے حق میں ہے کون مخالفت میں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو جو اس کے لیے پیش بندی کے لیے مسلم نون نے یہ تمام جو سب بندی ہے پارلیمانی پارٹی کے جلاس میں جو کی جاری ہے اس کے لیے کی یہ ایجنڈے پر صرف چار سرکاری بل ہیں جو آج انٹروڈیوس کروائے جائیں گے ایک سرکاری بل جو ہے اسے منظور کروانے کی کوشش کی ج آئے گی اور اس ریسٹ آف جو بزنس ہے وہ روٹین کا ہے جس میں سکول ایجوکیشن کے مطلق سوالات کے جواب دریافت کیے جائیں گے کچھ توجہ دلاؤ نوٹسز اور کچھ تحریکے التوائے کار ہیں تو اس کے علاوہ ایجنڈے پر تو کچھ نہیں موجود لیکن یہ بات ہمیشہ سے پارلیمانی بزنس میں اہم اہمیت رکھتی ہے کہ آوٹ آف ٹرن بھی کوئی چیز لائی جا سکتی ہوتی ہے تو اسی خدشے نے جو ہے وہ مسلم نون کو آج اپنی سیاسی طاقت اور ال ایلٹ رہنے پر مجبور کیا خیاد ساد رفیق اور دوسر جو وزراء تھے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ارکان ہاؤس کی کاروائی پر نظر رکھیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اعتماد کے ووٹ کے عمل کر لیا جائے اور ارکان ان کے کام ہو اور سپیکر جو ہے وہ رولنگ دے رہے ہیں کہ ایک سو چیاسی ارکان نے اعتماد کے ووٹ کا اظہار کر دیا ہے تو بنیادی طور پر سپیکر کی پھر رولنگ جو ہوتی ہے وہ عدلیہ میں بھی چیلنج نہیں ہو پاتی اور عدل جس طرح آپ معلوم ہے کہ موسیقی